اسلام علیکم میں امداد سمرو چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے سیاست میں پہلے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ہم سب سے بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اب یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے مخالف سب سے بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں عمران خان کو مائنس کرنے کا منصوبہ کس کا تھا اسٹیبلشمنٹ کا یا سیاسی طاقتوں کا یا کسی اور کا اور پھر معاملہ ہے پنجاب میں ایک نیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اور یہ منصوبہ جو ہے پنجاب میں وفاقی حکومت بیوروکریسی اور پولیس کے متعلق ہے اور اس پر اگر عمل درامت ہوتا ہے تو پاکستان ایک نئی محاذ آرائی میں چلا جائے گا اور یہ محاذ آرائی سب سے بڑے صوبے اور وفاق کے درمیان ہوگی اس کا انجام کیا ہوگا عمران خان صاحب نے بنی گالا میں بیٹھ کر یہ منصوبہ بنا لیا ہوا ہے اور اس منصوبے کے لیے انہوں نے پرویز الہی پر اعتماد نہیں کیا اس کے لیے انہوں نے اپنی الگ سے ٹیم بنا دی ہے اور پرویز الہی صاحب کو مہرے کے طور پر یا وہ کیا ہوتا ہے روبر اسٹیم کے طور پر پنجاب کی حکومت کو استعمال کریں گے لیکن کام سارے عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود کریں گے تو آغاز میں کر لیتا ہوں جی یہ جو بڑا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس سے اور یہ منصوبہ ہے میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں مسلسل عمران خان صاحب میٹنگ کر رہے ہیں کچھ دنوں سے عمران خان صاحب سکرین سے آؤٹ ہیں ٹویٹر پر ان ہیں سکرین پر نہیں ہیں اس طرح آ کر قوم کو خطاب نہیں کرتے عوام سے مخاطب نہیں ہوتے کوئی جلسہ کوئی انٹریویو اس طرح ان کا نہیں ہے چند روز سے کیونکہ عمران خان صاحب اپنے نئی حکمت عملی بنا رہے ہیں فس جو گئے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد فورین فنڈنگ کیس کا معاملہ ہو گیا اور پھر ایک اور معاملہ آ گیا لسبلہ کے شہدہ کے معاملے کو لے کر جو جی ایڈی بن گئی تو سارے معاملات سے عمران خان صاحب اب نکلنے کے لیے حکمت عملی بنا رہے ہیں اور وہ اندر بیٹھے ہوئے سارا دن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں بیٹھی ہوتی ہے تو عمران خان صاحب نے ایک جو منصوبہ بنایا اس منصوبے پر عمل درامت کرتے ہوئے ایک جلاس ہوا پنجاب میں اور اس جلاس میں انتہائی اہم ایک فیصلہ کیا گیا اب اس کو میں پوزیٹیو لوں نیگیٹیو لوں اس طرح ماضی میں کبھی ہوا نہیں ہے جس طرح اب ہو رہا ہے یعنی مارشلہ کے عدوار میں بھی جن سرکاری افسروں نے احکامات بجا لائے تھے ان کے خلاف آکر جمہوری حکومتوں نے کوئی بڑے اقدامات نہیں کیے تھے ہاں مارشلہ کے عدوار میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ پیپلز پارڈی کا قریبی ہے تو اس کو کھڑے لائن لگا دو نوکری سے نکال دو یہ نواز شریف کا قریبی ہے مسلم نیگنون کا لگایا ہوا ہے تو اس کو تو بالکل سائیڈ بے کر دو مارشلہ کے عدوار میں اس طرح ہوتا رہا ہے جمہوری عدوار میں یہ ہوتا رہا ہے کہ یہ اپنی مرضی کے افسران لگائے جاتے تھے اور دوسرے جو ہوتے تھے پھر ہم نے یہ تک دیکھا کہ پنجاب میں جو پنجاب میں رہے وہ شاہ باشریف صاحب آئے ان میں جو کام کے لوگ تھے ان کو لگا دیا مرکز میں بھی یہی تھا تو اب ہوا یہ ہے اور پھر جو انتقام لیتے تھے گرفتاریاں کرنا اندر جیلوں میں ڈالنا ان کے خلاف بھی کوئی بڑی کاروائی آپ نے کسی جمہوری عدوار میں نہیں دیکھی ہوگی لیکن پہلی بار میری اپنی یاداشت میں جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے جو پچیس مئی کو لانگ مارچ کیا تھا اس لانگ مارچ میں جو حکومتی احکامات حکومتی فیصلوں کی روشنی میں عمل درامت کرنے والے جو پولیس کے حکام تھے انتظامیاں کے حکام تھے اور پھر جو وزراء تھے یا پولٹیکل لوگ تھے ان کے خلاف بڑی کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب یہ کاروائی جب ہوگی تو ظاہر ہے اس میں آپ پھر پنجاب تو نہیں چل پائے گا چیف سیکرٹری پنجاب آئی جی پنجاب پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے کہ ہم نے کام نہیں کرنا یہاں پر یہ تو سیدھا سیدھا پرویس الہی صاحب نے جس طرح ان کو رگڑا لگانے کی کوشش کی تھی بطور اس پکر اور اس کے بعد جب وہ خود بن گئے پرویس الہی وزیراءالہ تو پھر پہلے آئی جی چلے گئے اور اس کے بعد چیف سیکرٹری نے لکھ دیا وفاقی حکومت کو کہ ہماری خدمات واپس لیں پنجاب میں ہم کام نہیں کر سکتے تو اس منصوبے میں عمل درامت ہوگا تو پنجاب پیرلائز ہو جائے گا وفاق کے اور پنجاب کے درمیان لڑائی اپنی جگہ لیکن پنجاب میں کوئی افسر کوئی بیوروکریٹ کام کرنے کو تیار نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو اس حکومت کے دوران آج چیما صاحب اور فواد حسن فواد دو ٹاپ بیوروکریٹز پنجاب کے دونوں کو بلکہ فواد حسن فواد صاحب تو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے تو ان کو گرفتار کیا گیا کچھ اور بیوروکریٹز کو گرفتار کیا گیا تھا اور سیاستدان تو گرفتار تھے ہی تو بیوروکریسی کے اندر ریزنمنٹ آئی بیوروکریسی نے کہا کہ اگر اسی طرح ہم سرکاری احکامات کے مطابق کام کریں گے اور پھر ہمیں گرفتار کیا جائے گا تو پھر ہم کام نہیں کریں گے انہوں نے پھر کوئی بھی ایسا کاغذ آگے ادھر ادھر نہیں کیا تھا کوئی فائل یعنی فیصلہ کابینہ کا ہو بیوروکریٹ اس کو آگے بڑھا ہے بیوروکریٹ اندر یہ ہوتا رہا تو اس کی وجہ سے پھر دھائی سال تقریباً دو دھائی سال کوئی بیوروکریٹزی کام نہیں کر رہی تھی اور آرمی چیف کمر جاوید باجوا صاحب کو مداخلت کرنی پڑی تھی آپ کو یاد ہوگا اب یہ جو نیب کی ترامیم آئی ہیں جس کو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا ہے سپریم کورڈ آف پاکستان میں یہ ترامیم پی ٹی آئی آرڈیننس کے ذریعے پہلے لا چکی ہوئی ہے اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ جی سرمایہ کار سرمایہ کار نہیں کرتے تھے بیوروکریٹز کام نہیں کرتے تھے تو یہ اب عمران خان صاحب کا جو منصوبہ ہے اس سے زیادہ خطرناک وہ یہ ہے کہ جی ایک اجلاس ہوا ہے فواد چودری صاحب کی زیر صدارت ایک اپنا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اپنا انویسٹیگیشن کی جائے گی جو افسران ملوث تھے سرکاری افسران پچیس مئی کو جو ماردار ہوئی پولیس نے روکا جلوسوں کو رکاوٹ اکھڑی کی گئی عمران خان صاحب نے لانگ باز کی جو کال دی تھی اس کے لیے وہ کمیٹی ایک تشکیل دینے کا فیصلہ ہوا ہے اور وہ کمیٹی جو ہے اس کا نام ہے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کے نام سے کمیٹی ہے اور اس میں ایسائی ٹی اس کو فواد چودری صاحب نے کہا تھا اس کا نوٹیفکیشن بھی چند روز میں ہو جائے گا اور اس میں مشاورت جو ہوئی ہے اسپیکر پنجاب اسیمبلی وزیر داخلہ حاشم ڈوگر اجاز چودری مسرد جبچہ چیما مشیر اطلاع عمر صرفاز چیما موظم ہوتی حسان خاور اور فیصل چودری بھی اس میں شریک تھے فواد چودری صاحب نے اس کو ہیڈ کیا تھا اب یہ جو معاملہ ہے یہ جس طرف معاملہ جائے گا جو عمران خان صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا تھا آئی جی راو سردار میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا چیف سیکرٹری میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور فلان ڈی پیو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تو اس پر اب اگر پنجاب کی حکومت نے سرکاری افسران کے خلاف سرکاری پولیس حکام کے خلاف ان حکامات کی وجہ سے کاروائی کرنے کی کوشش کی تو پھر بیورکریسی کے اندر سے بڑی ریزنمنٹ آئے گی پھر پنجاب نہیں چل پائے گا وفاق کی اور سوبے کی لڑائی تو آپس میں ہوگی ہوگی وفاق اپنے جو افسران ہیں جو اپنا فیڈرل سرویسز سے آتے وہ وفاق میں واپس چلے جائیں گے وہ کہیں گے ہمیں کہیں اور لگا دو بھئی ہم پنجاب میں کام نہیں کریں گے تو پھر سوبے میں ایک نیا بہران پیدا ہوگا اس اقدام کی وجہ سے اقدام کیا ہے انتقام عمران خان صاحب کا ایک تو یہ معاملہ ہے اچھا جی دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ کون ہے اور مائنس عمران خان تو مائنس عمران خان صاحب والے معاملے پر آتا ہوں انٹی اسٹیبلشمنٹ والا معاملہ بہت ہی دل سے صورتہ الختیار کر چکا ہوا ہے یہاں پر پتہ نہیں چل رہا ہوتا کوئی کتنا بڑا یوٹن لے لے کتنا بڑا یوٹن مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی اب جناب عمران خان صاحب کو مائنس عمران خان صاحب ہمارے ہاں یہ پاکستان کے ایک تاریخ ہے اور کوئی بھی پاپولر لیڈر جو ہوتا ہے پھر اس کو مائنس کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے لیے خود ہی گھڑے خودے ہیں اور ان میں گریں گے عمران خان صاحب میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے اپنے لیے جو گھڑے خودے تھے اس میں وہ گرے یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے عدالت کے ذریعے ناہل کروایا تھا پانچ سال کے لیے نواز شریف صاحب تاہیات ناہل ہو گئے وہ نواز شریف صاحب کا بتایا ہوا راستہ تھا اور میں نے نواز شریف صاحب کو ایک بار جب یوسف رضا گیلانی کو ناہل کرنے کی جو سپریم کورٹ میں پیٹیشن لے کر جا رہے تھے فیصلہ ہو رہا تھا اور نواز شریف صاحب پریس کانفرنس کرنے لگے تھے پریس کانفرنس سے پہلے آف کیمرہ جو گپ شپ ہو رہی تھی اس میں میں نے نواز شریف صاحب کو گزارش کی تھی کہ میاں صاحب یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں جو پاکستان میں مارشلہ لگتے رہے بڑی مشکل سے اس سے نجات ملی ہے اور اب آپ عدلیہ کو یہ راستہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے وزرائے آزم کو ناہل کر کے گھر بھیجے تو یہ بات رکے گی نہیں 62-63 کا جو معاملہ تھا اس پر بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ بات چیت رہی ان کو کہا گیا بلدہ ایک ہوتا ہے نا مشورہ جس طرح بات چیت ہوتی ہے کہ یہ تو نہیں ہونے چاہیے جس طرح کی صداقت اور امانت کا پیمانہ جاولک چھوڑ کر چلے گیا ان میں اس پر تو کوئی نہیں اترتا نا پورا کوئی نہیں اترتا تو اس میں میاں صاحب کہتا ہے میں کیا کروں وہ جو کر رہے ہیں وہ بھگتے یوسرزا گلانی کو عدالتی حکامات پر عمل کرنا چاہیے کیوں نہیں کر رہے عمل اور جو اماندار نہیں ہے وہ 62-63 میں آئیں گے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر نواز شریف صاحب ان دونوں چیزوں کا شکار ہوئے تاہیات یوسرزا گلانی صاحب کو تو نائل کیا گیا پانچ سال کے لیے میاں صاحب نے کروایا اور پھر خود نواز شریف صاحب اسی عدالت کے ذریعے اسی کانٹ روم نمبر ون کے ذریعے نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ تاہیات نائلی بلی ہو گئے نواز شریف صاحب تاہیات نائل تو اب عمران خان صاحب کے لیے میں کہتا ہوں کہ جو جو گھڑا کھود گئے ہیں نواز شریف صاحب کو تاہیات نائل کروانے والا عمران خان صاحب نے اس میں جانا ہی جانا ہے تو بارحال لیکن اس سے پہلے مائنس ون عمران خان صاحب کا جو معاملہ کہیں نہ کہیں زیرے بحث رہا ڈسکس رہا اب عصد عمر صاحب جو کہہ رہے وہ انہوں نے ایک انٹریو دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی تحریک ادم اعتماد سے چند روز پہلے ایک شخص آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو اٹھا دیتے ہیں اور آپ وزیراعظم بن جاتے ہیں میں نے ان کو کہا آپ کا دماغ خراب ہے وہ کہہ رہے ہیں میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ فوجی نہیں تھے وہ فوجی نہیں تھے یعنی فوجی نہیں تھے کہ کوئی اور ہوں گے اب پتہ نہیں سیویلین تھے سیاستدان تھے اگر فوجی نہیں تھے تو پھر نام کیوں نہیں لے رہے عصد عمر صاحب اصل میں ہو یہ رہا تھا عصد عمر صاحب کا دعویٰ اپنی جگہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے ہو یہ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے اندر بیق وقت تین چار پرائم نیسٹر کے کینیڈیٹ تھے پرویز خٹک شاہ محمد قریشی عصد عمر کا نام لیا جا رہا تھا عصد عمر نے خود لابنگ کی یا نہیں کی اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتے پرویز خٹک اور شاہ محمد قریشی کی لابنگ کی تو داستان ہے وہ کرتے رہے لابنگ وہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو اگر ہٹانا ہے تو چلیں جی خان صاحب کو اٹھا دیتے انہاوستوبلی لے آتے ہمیں وزیراعظم بنا دو تو عمران خان صاحب نہیں مانے کیسے مانتے عمران خان صاحب ان کی پارٹی ان کا ووٹ یہاں تک کہ معاملہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں پچیس ستمبر کو نو نشستوں پر وہاں پر میرے کینڈیٹ کامیاب نہ ہو سکے تو میری پارٹی میں شاید اتنا دم خم نہ ہو تو اعلان کر بیٹھے کہ جی نو کی نو نشستوں پر میں انتخابات لڑوں گا بعد میں ان کو سمجھایا گیا کہ نو کی نو نشستوں پر آپ انتخابات لڑیں گے اس کا کوئی اچھا اثر نہیں ہوگا پارٹی ڈاؤن ہو جائے گی تو خیر ایک تو یہ معاملہ تھا کہ مائنس عمران خان صاحب کا فارمولا کہیں نہ کہیں سے آ رہا تھا اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے والا پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی اس سے پہلے اس سے بھی بہت پہلے پی ڈی ایم کی تحریک تو یہ دو ہزار اکس میں بیس میں شروع ہوئی ہے نا اس سے بھی بہت پہلے عمران خان صاحب جو ہے مسلسل یہ پوٹرے کرنے کی کوشش کرتے رہے کرتے رہے بلکہ سیدھا سیدھا کرتے رہے ایمپائر کی انگلی لانگ مارچ دھرنا سارا کچھ ہر ٹائم پر عمران خان صاحب اپنے آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا پرو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا سب سے لادلہ سیاستدان کر کے پیش کرتے رہے عمران خان صاحب پیش کرتے رہے کہیں نہ کہیں کوئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ابھی کہ ایسا تھا بھی لیکن عمران خان صاحب کر کے پیش کرتے رہے پھر عمران خان صاحب کو دوہزار اٹھارہ میں اسی کا صلاح ملایا ان کو لایا گیا وہ آئے بارال وہ بن گئے وزیراعظم پھر عمران خان صاحب نے ہر معاملہ ہر معاملہ کل میں سن رہا تھا جاوے چودری صاحب حامد میر کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان انہوں نے کوئی ملاقاتیں سیاستدانوں کے ساتھ کی تھی تو اس کا بتا رہے تھے سیاستدانوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کے ساتھ وہ یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے سارا کچھ سرنڈر کیا ہوا تھا سارا کچھ چھوٹے چھوٹے معاملات میں جب ان سے ملٹری سیکریٹری جا کر کہتے تھے کہ پرائیم لیسٹ صاحب اس کام کا کیا کرنا ہے تو وہ کہتے تھے فیض سے پوچھو یعنی جنرل فیض حمید سے پوچھو آئی ایسائی سے پوچھو تو وہ عمران خان صاحب پرو اسٹیبلشمنٹ اور وہ ثابت یہ کرتے تھے تقریریں کر کر کے کہ نواز شریف کے گھر مودی آتا ہے نواز شریف نے انڈیا کے وزیر آزم کو فلان ملک میں جا کر کہا تھا کہ جی پاکستان کی فوج جو ہے وہ تعلقات چھیک نہیں انہیں دیری فوج چھیک نہیں آصف زرداری نے خط لکھوایا تھا حسین حکانی کے ذریعے امریکہ کو کہ جی ہماری فوج جہاں جمہوریت کو پروان نہیں چڑھنے دے رہی وہ پورا چگلیاں لگا رہے ہوتے تھے یعنی اور پھر جب پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی تو نواز شریف کی تقریروں کو لے کر عمران خان صاحب نے کہا یہ انڈیا کی زبان بول رہے ہیں انڈیا کی بولی بول رہے ہیں عمران خان صاحب کی تقریر آپ کو یاد ہوگی تاریخی تقریر جو انہوں نے کی تھی قومی اسیمبلی میں کہ یہ بودھی کی بولی بول رہے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ ایک تقریر اپنا بڑی تقریر تھی ان کی خواجہ آصف صاحب کی بہت زیادہ وہ رہی ہے چرچے میں خواجہ آصف صاحب نے مشرف کے زمانے میں جو کچھ ہوا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں قومی اسیمبلی میں کھڑے ہو کر ایک تقریر کی تھی ایک تقریر ان کی مشرف کے زمانے میں فوج کی سیاست کے مداخلت کے بارے میں اس تقریر کے حوالے دے دے کر تحریک انصاف یہ ثابت کرتی تھی کہ یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں یہ انٹی فوج ہیں اور ہم میں ہوں میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں اور میں فوج کا سکہ ہوں تو مجھے لائے جائے اچھا جی مسلمی قنون ظاہر ہے اس وقت تو سب سے زیادہ انٹی اسٹیبلشمنٹ تھی کسی زمانے میں پیپلز پارٹی انٹی اسٹیبلشمنٹ تھی اور پھر انٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر کے طور پر نواز شریف صاحب کا اتنا چرچہ رہا نواز شریف صاحب کو اتنا جانا جاتا رہا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ کہ ایک بار لاہور میں یہ پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران اختر جان مینگل صاحب آئے سارے صاحب ہی نئی پود ہے پڑھتے و شرطے کم ہیں وہ بچارے انہوں نے سوال کر ڈالا اختر جان مینگل سے اختر جان مینگل ٹھیک ہے جی ان سے سوال کیا کہ جو نواز شریف کا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں ہے آپ اس کے ساتھ ہیں تو اختر مینگل صاحب نے ہس کر کہا نواز شریف آج اس کے ساتھ ہیں ہم ہمیشہ آج انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے ہم تو ہمیشہ انٹی اسٹیبلشمنٹ تھے تو اتنا نواز شریف صاحب کا انٹی اسٹیبلشمنٹ ایک چہرہ بن گیا تھا اور ظاہر ہے ان کی تقریریں جو انہوں نے پی ڈی ایم کے جلسوں میں سورہ اکتوبر کو تقریریں کی نام لی ہے بہت کچھ نواز شریف صاحب نے اور پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتا نواز شریف صاحب جب اقتدار میں ہوتے تو وہ کوششیں کرتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر کام کرے پھر ایک ایک غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ سے اپنے آپ کو بالا سمجھتے ہیں میاں صاحب پارلیمنٹ میں نہیں جاتے ہیں پھر اس کا فائدہ ظاہر ہے وہ غیر جمہوری قوتیں اٹھاتی ہیں غیر منتخب قوتیں اٹھاتی ہیں جب ایک وزیراعظم پارلیمنٹ کو ہی گھاس نہ ڈالے اپنے گھر کو کمزور کرے تو کمزور ہو جاتا ہے تو میاں صاحب کو اس کا نقصان ہوا ہے اور بار بار ہوا ہے تو خیر تو میاں نواز شریف صاحب اس طرح انٹی اسٹیبلشمنٹ اچھا جی اب تحریک اضم اعتماد آگئی تو تحریک اضم اعتماد آنے کے بعد عمران خان صاحب جناب انٹی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی تقریریں سازش ہینڈلرز نیوٹرلز اور پھر جنرل فیض عمید صاحب جنرل کمرجاہد باجوہ صاحب کا نام لے کر لوگوں کو میٹنگوں میں کہیں کہ جی سارے مسائل کی بنیاد یہ صاحب ہیں میٹنگوں میں اور اس کے بعد تقریروں میں بھی انٹرویوز میں بھی کہتے رہیا جاوید چودری کے بقول میں نے ان سے پوچھا کہ جی سب مسائل کی بنیاد کیا تھی وجہ کوئی ایک وجہ انہوں نے کہا جی ایک شخص اور ایک شخص کا نام نہیں بتایا تھا تو ایک شخص ظاہر ہے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کس کو کہہ رہے تھے تو عمران خان صاحب نے پھر تقریریں کی خطابات کیے یہ غلام بنانا چاہ رہے پاکستان کو اس طرح اس طرح بارحال ایک لمبہ ایک عمران خان صاحب کا پر لگا کہ عمران خان صاحب انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا بہت بڑے لوگوں کو لگا عمران خان صاحب کا انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا یہ تھا کہ جی مجھے واپس لے آؤ لیکن بارحال وہ لوگوں کو بہت سے لوگ جو ہے ان کو لگا کہ عمران خان صاحب تو انقلابی بن گئے ہیں اب اب یہ ہوا کہ حادثہ ہو گیا سانیہ ہو گیا لسویلہ کا افسوسناک بہت بڑا عالمیاں ہمارے فوجی افسر شہید ہو گئے ہیلیکاپٹر کرش ہوا اس پر عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے لوگوں اب تو وہ تحقیقات ہو رہی ہیں جی آئیٹی بن گئی ہے اور بڑا سنگین معاملہ تھا انہوں نے ٹرولنگ کرنا شروع کر دی اچھا اب ہوا یہ ہے اس سارے سورتال میں کہ کل تک جو کہتے تھے کہ ہم سب سے بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں آج وہ جان چھڑا رہے ہیں دونوں دونوں مسلمی قنون بھی یا حکومت بھی مسلمی قنون نہیں کہتے آج کی حکومت اطاعدی بھی اور عمران خان صاحب بھی ایک دوسرے سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی اس بیانیے سے کہ ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں عمران خان سب سے بڑا انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے عمران خان فوج کے خلاف ہے عمران خان فوج کے سیاست میں تو وہ جو اس پر مسلسلہ آپ دیکھیں پریس کانفرنسز سن لیں پی ٹی آئی والے حوالے دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کی پرانی تقریروں کے اور حکومتی وزیر جو ہیں مشیر ہیں پریس کانفرنس کر کے آ کر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب فوج کے خلاف یہ ماہور بنا رہا ہے اور اس طرح کی سیاست کر رہا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اصل چیز انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا جو اصل انٹی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب جو ہمارے حال لیا جس چیز کو انٹی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہر ادارہ اپنے دائرے میں رہ کر کام کرے اور پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنے دیا جائے اور پارلیمنٹ سب سے سپریم ادارہ ہے یہ بات کرنے والے آئین کی بالا ذستی کی بات کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ انٹی اسٹیبلشمنٹ اسی ویسے انٹی نہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کے سیاست میں مداخلت کے خلاف جو بات کرے وہ ہوتا ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب مسلم لگنون حکومت میں آگئی اتحادی حکومت میں آگئے وہ سیاست میں مداخلت والے معاملے پر توانہ ساناولہ صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا پاکستان میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو فوج کے خلاف ہو لیکن جب سیاست میں فوج مداخلت کرتی ہے تو لوگ اس پر بات کریں گے تنقید کریں گے تو یہ والے کردار کے اوپر جو بات کرنی مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے یہ بھی تاثر رہا کہ عمران خان صاحب کے انٹی اسٹیمشمنٹ بیانیے کی وجہ سے سترہ جولائی کا جو انتخابات تھے وہ عمران خان صاحب نے پندرہ سیٹیں جیت لیں مسلم لیگ نون کی مقبولیت تھی اس کے باوجود حکومت میں بھی تھی اس کے باوجود اور اس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے پنجاب کی حکومت واپس لے لی انٹی اسٹیمشمنٹ بیانیے کی وجہ سے یہ تاثر بھی گیا آج عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں ان کی پوری کی پوری پارٹی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے بلکہ ان کے جو چینل سے ان کے سپورٹر وہ یہ چینل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے ایک اسٹیٹیجک ویڈیا سیل بنایا ہے اس کو فعل کر دیا ہوا ہے اور یہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عمران خان صاحب جو انٹی اسٹیمشمنٹ ہے عمران خان صاحب انٹی فوج ہے اب انٹی فوج ایسے تو کوئی انٹی فوج نہیں ہوتا نا بسلہ تو وہی ہوتا ہے بات ہوتی ہے سیاست میں مداخلت کی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مجھے رکھیں مجھے وزیر اعظم پر قرار رکھیں مجھے میری مدد کریں میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے مجھے ساتھ ملائیں مناکام پناہ کر دیں تحریک عدم اعتماد میرا ساتھ دیں یہ پرو اسٹیبلشمنٹ رویہ بھی نہیں ہے یہ کچھ اور رویہ تھا لیکن جب حکومت سے چلے گئے تو عمران خان صاحب نے کہا مجھے کیوں نکالا اور اپنا امریکی سازش ہے اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب کرنے لگ گئے اب یہ جو مقابلہ ہے نا اس مقابلے میں اصل چیز جو ہے اصل بات وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے اور وہ یہ آئین اور قانون آپ عمران خان ہو نواز شریف ہو بلاول بٹو ہو آسی زرداری ہو مریب نواز ہو ان سب کا فوکس تو یہ ہونا چاہیے کہ آئین اور قانون کے مطابق سارے ادارے اپنا اپنا کام کریں جب سارے اپنا اپنا کام کریں کہ آئین اور قانون کے مطابق تو کوئی انٹی رہے گا نہ کوئی پرو رہے گا اور یہ مقابلے بازییں ختم ہو جائیں گی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر عمران خان صاحب نے جس طرح کی پروپیگنڈا وار شروع کی ہوئی تھی یا جس طرح پروپیگنڈا کر کے اپنے مخالفین کو بدنام کیا ہوا تھا مسلم لیگ نون اس میں پرانی کھلا رہی ہے اب انہوں نے بھی پراپر ایک ایک چیز بنا کر عمران خان صاحب کے سامنے لارہی ہے اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے اب وہ کہنے میں مجبور ہو گئے کہ نہیں 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 میں تو انٹی نہیں ہوں نہیں نہیں میں تو انٹی نہیں ہوں اصل انٹی تو یہ ہے اب تک یہ لئے اتنا ہی اللہ حافظ